موسیقی یو آکاشوانی جمعو ہے نصر چودری تے خبر سنو تے پہلا خاص خاص خبر وزیر آزم نریندر موڈی نے گگن یان مشنگی پیش رفت کو جائز و لین بارے ایک آلہ سطح میٹنگی صدارت کی وزیر آزم نریندر موڈی نے آلمی میری ٹائم انڈیا اجلاس دوہزار تریئی کی تیسری ایڈیشن گو افتتح کیو تے اس دوران وزیر آزم نے امریت کال ویزن ور دوہزار سنتالی کی نکاب کشائی کی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ویتنامہ مہاتمہ گاندی کا مچسمہ کی نکاب کشائی کی تجمعو سننگر کومیشارہ رامبن کا مقام ورپسی پین کی وجہ سنگ بند رہے ہو خبران کی تفصیل نہ پہلا سرور چودری وزیر آزم نریندر موڈی نے کیو کہ ہندوستان نہ ہون ایک نمی تے اہم اہداف حاصل کرنو چاہیے جنما دوہزار پینتی تک بارتیا انترکشاہ سٹیشن یعنی بارتی خلائی سٹیشن گو قیام تے دوہزار چالی تک پہلا ہندوستان نہ چنور پیجنو شامل ہے اس ویزن نہ پورو کلن واسطہ خلائی محکمہ چنگی تلاش واسطہ روڈ میپ تیار کرے اس سلسلہ میں چندریان مشن کی ایک سیریس نیکس جرنیشن لانچ بہیکل کی ترقی تے ایک نوہ لانچ پیڑ کی تعمیر اور انسانہ ور مرکوز لیبارٹری مطلقہ ٹکنالوجی کا قیام شامل ہے وزیراعظم نرین درمودی نے آج ہندوستان کی گگنیان مشن کی پیشرفت کو جائزوں لیند تے ہندوستان کی خلائی تحقیقی کی کوششہ کا مستقبل کا خاکہ پیشکن بارے ایک آلہ سطح میٹنگ کی صدارت کی اس میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ہندوستانی سائنس دانانا بین سیارانہ مشنہ کی سمتور کم کنگو زورتی تو وزیراعظم نرین درمودی نے عالمی میری ٹائم انڈیا اجلاس دوہزار تریری کی تیسری ایڈیشن کو افتا کیو آج اس اجتماع سے خطاب کرتا ہوں جناب موڈی نے کیوں کہ تاریخی ہندوستان مشرقی وستی یورپ اقتصادی رہداری علاقائی تے عالمی تجارت میں انقلاب برپا کرے گی تے اقتصادی رہداری کو فینسلو جی ٹونٹی لیڈروں کا اجلاس کے دوران ہندوستان کا اقتماعات کی وجہ سنگ لیو گیو تھو انہوں نے مزید کیوں کہ اس تے لاجسٹک لاغتنا کٹ کرنماوی مدد لبے گی تے محول نہ تحفظ اور روزگار کا بڑا موقع پیدا وے گا وزیراعظم نے کیوں کہ ہندوستان آنالی دہائیاں ماں دنیا کی پانچ آلا بحری جہاز بنان آلا ممالک ماں اپنو نا اولیت درجہ رکھن ماں تیار ہے ان کو کہنو تھو کہ ہندوستان کو منتر میک ان انڈیا میک فار والڈ ہے تے ہندوستان میری ٹائم کلسٹر کی ترقی کی ذریعہ دنیا کا جہاز سازانہ اگٹھو کن وچتا ہے ایک مربوط نقطہ نظرور کم کر رہے ہوئے وزیراعظم نے جنر موڈی نے کیوں کہ پورو سمندری محولیاتی نظام نہ مضبوط بنانوستان ملخ ماں بک بک اقتماد کیا گیا ہے تے غزشتہ دہائیتیں ملخ کی بڑی بندرگاں کی صلاحیت دگنی ہو گئی ہے اور بندرگاں اور کونٹینر جہازان کی بار باری کا وقت ماں نمائیاں بہتری آئی ہے انہوں نے مزید کیوں کہ مرکزی حکومت نے بندرگاں کی رابطہ نہ بدانوستان بنیادی دہانچہ تیار کیا ہے جنر موڈی نے کیوں کہ ساگر مالا پروڈیکٹ گئے ذریعہ سہلی علاقہ ماں بنیادی دہانچہ نہ مضبوط کی ہو جاری ہوئے وزیراعظم نے اس گل کو ذکر ہوئی کیوں کہ گلوبل لاجسٹک پرفارمس انڈیکس ماں ہندوستان کی درجہ بندی پچھلے نو سالہ ماں بہتر ہوئی ہے اس دوران جنر موڈی نے دو ہزار سنتالی کی نکاب کشیوی کی جڑی ہندوستان کی سمودری معاشیت وستہ ایک بلیو پرنٹ ہے اس مستقبل کا منصوبہ گئے مطابق وزیراعظم نے افتا کر گیا قوم گئے نا وقف کی ہوتے ہیں تری ہزار کروڑ روپئیاں تھے زیدہ کا پروڈیکٹ آن کا سنگ بنیاد رکھو جڑو ہندوستانی سمودری نیلی معاشیت وستہ امرت کال ویجن دو ہزار سنتالی نا منسلک وی ہے میری ماتی میرا دیش مہم ملخ بار ماں امرت کالا شیاطرہ کے نال اپنا آخری مراحلہ ور داخل ہونا لی ہے اس سلسلہ میں سخافت کی وزارت نے کیوں کہ موتت وزارت ریاستی حکومتیں پورا کینڈ سنگرٹن اور مرکزی مسلہ پولیس فورسس گران اور بلاک ستاور ہر گارتیں مٹی اگر ٹھیک کرن واشتے ہیں مہم نا عملائی جاری ہوئے ہیں وزارت کا ڈویزنل سخافتی مرکز ملخ بار کا دہی علاقہ ماں اس مہم بارے بیداری پیدا کرن اور بہتر رسائی وشتہ سخافتی پروگرام منقط کر رہے ہیں تاہم تھتی سو تھے مطابلہ پہلے ہی تھے اس مہم نا منصم کر چکا ہے اس سلسلہ ماں جمع شدہ مٹی نہ اس مہنہ کی قطی تاریخ نہ کرتاویا پاتھ ماں امرت وٹے کا اور امرت محصف میموریل ماں رکھو جائے گو کومبا پروری کی سخت تنقید کرتا مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیو کہ کٹ رہا ہو مقدر شہر سمیت ریاستی زلانہ پیشلی حکومت نے مکمل طور ور نظر انداز کیو تھو کیونکہ یہ ان کی ووٹ کی سیاست کے مطابق نہیں تھو وگزشتہ روز نوراترہ تہوار کی افتہ تقریب گئے موقع بر صحافیاں تین گفتگو کار رہا تھا انہ نے مزید کیو کہ دوہزار چوبزہ تین پہلا جب موڈی حکومت نے دلی ماں اقتدار سمالیو تے کٹ رہا تین ریاستی کی سڑک خشتہ حال رتمہ تھی تے سڑک کی خراب حالت کی وجہ تے کٹ رہا تین ریاستی شہر تک دو گھنٹہ کو سفر تھو مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے اطلاعات وانشنیات کا وزیر انوراک سنگھ تھا کرنے لوکہ مرز دور کہلتا ہوں کیوں جو وہ انیشیٹنگ کولیکٹیو گوڈنیس نہ پڑھیں ایک سوشل میڈیا پوشٹ ماں وزیر داخلہ امید شاہ نے کیوں یہ کتاب وزیر اعظم نرندر موڈی کی قیادت ماں قوم کا ایک منفرت سفر کی کہانی بیان کرے انہوں نے کیوں کہ عادت و شمارت ہے بصیرتیں تقویت یافتہ یا کتاب انہیں نوجوانہ وشتہ ضرور پڑھنی چاہیے جڑا تبدیلی کا سفر پر گور کرنو چاہویں کیونکہ من کی بات کی سوہویں کیسے کا نشان نہ عبور کر رہی ہے ایک سوشل میڈیا پوشٹ ماں جناب تھاکر نے کیوں یہ دیکھ گئے خوشی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کی نرندر موڈی کو عوام نالا رابطوں قائم کرتے ہیں انہوں نے کچھ کہانیاں ورے سانجی کی تھی تیجہ نے باگیداری نہ فروغ تین وشتہ منفرت اقدام نہ وی اس کتاب ماں شامل کی ہو گئے ہوئے ہیں دو دن تے لگتار بارشنگا نتیجہ سنگ جمعوں اس شہر کو تاریخی رمبیشور مندر کو اگلو حصہ جزوی طور پر اٹھے گئے ہوئے ہیں اس سلسلہ ماں مندر کی جانی مالی نقصان کو کوئی اطلاع نہیں لبھی ہے واضح رہے جی کہ یہ مندر صدیانتیں سخافتی ورسہ کی اطلاعات کا طور پر کھڑو ہے تاہم اس طرح اس مندر کا نقصانات بارے حکام کی طرفوں جائزو لیو جارے ہوئے تا اس مشہور مقام نہ جلدی بخال کرن کو منصوبہ ویتیار کی ہو جارے ہوئے جڑو جی خطہ بستہ ایک تاریخی اور بڑی مذہبی اہمیت رکھ ہے اس سلسلہ ماں ایس ڈی آرف کا ایس ایس پی زاہد مناش نے بولتا ہوں اس طرح کیوں یہ خبر تم آکو آشوانی جمہور سن رہے ہیں مزید خبریں سنگ آرہی نوسرت چودری وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج 17 اکتوبہ نہ کیوں کہ مہاتمہ گاندی آج کی دنیا میں سفارتکاری نہ فروغ دین کا طور پر کم کرے جڑی تنازات کے تشدد نال گریوی ہیں انہوں نے کیوں کہ سچائی واسطے مہاتمہ گاندی کی خدمات ادم تشدد تے لوکان کے آزادی نہ اقوام متحدہ نے ان کی سال گرہ نہ ادم تشدد کا عالمی دن کا طور پر منان کو اعلان کی ہوئے ویتنام کا ہوچن من شہر ماں مہاتمہ گاندی کا مجسمہ کی نکاب کشائی کی تقریب ماں اجتماع نال خطاب کر رہا تھا ڈاکٹر جے شنکر نے کیوں کہ آج ان کا خیالات انسانی وقار سماج اقدار روحانیت محولیات پائیداری صفائی تے بہت سارا دوجہ شعبہ واسطے بہت طاقتور تحریک ہے وزیر خارجہ نے کیوں کہ مجسمہ کی نکاب کشائی بھارت تے ویتنام کے درمیان دوستی کو ایک عالمی لمحو ہے تیہ آزادی خود انساری تے انسانی وقار گا پیغام نہ اجاگر کریں ڈاکٹر جے شنکر نے ہوچن من شہر ماں سیکٹری تے وی ملاقات کی انہاں نے بھارت ویتنام کی شراکت ماں ہوچن من شہر گا تاون کی تعریف کی وزیر خارجہ ویتنام کا چار روزہ سرکاری دورہ ورہیں جمہو سینگر قومی شارہ رام بن زلہ ماں پسی پین تے گھڑیاں کی آوجائی واسطے بند کر دیتی گئی ہیں پاڑی علاقہ ماں برف باری تے کھتا ماں جمہو کا میدانی علاقہ ماں بارش دوسرے دن بھی جاری ہے دو سو ستر کلومیٹر شہرہ کشمیر نہ ملک کا باقی حصہ تے جوڑنالی واحد موسمی سڑکے جڑی شدید بارش کی وجہ تے زمین کھسکن کی وجہ تے بند کر دیتی گئی ہیں وادی کشمیر شوپیا نال پونچ نال ملان آلی مغل روڑ نہ مسلسل دوسرے بار برف باری کی وجہ تے ٹرافک واسطے بند کر دیتی گئی ہے گنڈالال ماں چھتر گلا پاس بدروار ڈوڑا موہو منگت رام بن پیر کی گلی پونچ وادون کشتوار تے پیر پنجال کی پہاڑیاں ان علاقہ ماں شامل ہیں جن ماں برف پئی انتظامیہ نے خراب موسم کی وجہ تے رام بن ماں سکولہ نہ بند کر دیتو گئی ہو انفورسمنٹ ڈائریکٹر نے آج جمعو ماں چھاپے ماری تے تلاشی لی سابق وزیر لال سنگھ کی اہلیتے ایک سابق سرکاری اہلکار کے ذریعے چلائے جانے والے تعلیماتی ٹرسٹ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا ایک حصہ کا طور ور ٹرسٹ قائم کرن واسطے زمین کی کھریداری ماں مبینہ بے زابطہ گی سلسلہ ماں آکاشوانی جمعو کا نامہ نگار اطلاع دیتی ہے کہ وہ کافی ایجنسیاں نے تقریباً اٹھ چھاپے مار گئے جمعو کٹھوا تے پتھان کورٹ ماں آر بی ایڈوکیشنل ٹرسٹ اس گی چیئر پرسن تے لال سنگھ کی اہلیا کانتا انڈوترا گے نال رویندر سنگھ جیڑا سابق ریونیو اہلکاریں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا گرائندر واپسی پروگرام کو پنجو مرحلو اس مہینہ کا آخری ہفتہ تے شروع ہو رہے ہوئے آکاشوانی جمعو کا نمائندہ ندسیو ہے جو یوٹی سرکار نے تمام محکمہ نہ ہدایت کیے جو اس پروگرام کی سرگرمیاں کی منصوبہ بندی بناوے نال تمام انتظامیاں سیکٹریاں نہ کیو گئے جو اگلا ہفتہ تے زلہ رسائی پروگرام چلاویں اور ترکیاتی کمہ کی پیش رفت کو جائز ہو لیں نال پروگرام کی کامیاب سرگرمیاں بارے اقتدام کو جائز ہو لیں انہاں نے کیو گئے جو ہر ہفتہ زلہ کو ایک دوروں کریں گے تو عوام نال گلبات کریں گا اور ان تے ترکیاتی کمہ کی پیش رفت بارے جانے اس کے نالی خبروں کو شمارو مکیو موسیقی